بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس تین درہم حداث سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ان تین درہم کا اون خرید لائی کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو پانچ درہم وصول پائے دو درہم سے کھانا پینہ خریدہ اور تین درہم کا پھر سے اون لیتی آئی اس طرح کچھ دن گزر بسر کیا ایک دن بازار سے کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی اور اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوایا اور اون اٹھا کر لے گیا عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا سہانے روح تھا مستقبل کی ہولناکیوں سے خوف زدہ اور غم غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی دوسرے دن سیدھا جناب دعوتائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کہ ایک سوال پوچھا کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم جناب دعوتائی عورت کی درد بری کہانے سن کر پریشانی کے عالم میں ابھی سے تسلیہ دے ہی رہتے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی جا کر دیکھا تو دس اجنبی اشخاص کو کھڑے وے پایا ان سے آمد کا مقصد اور ماجرہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سراخ ہو گیا پانی اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آ گئی مسئیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دے تو ہم میں سے ہر آدمی ایک ہزار درہم صدقہ دے دے گا ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولہ لاکر پھینک دیا جسے ہم نے فوراں سراخ میں پھسایا کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھا یہاں نزدیک ترین ساہے پر آ پہنچے ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے اس لیے لوگوں سے کسی معتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا یہ لیجئے دس ہزار درہم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دے دیجئے دعوتائی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران و پریشان ہوتے ہوئے دس ہزار درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم بیوہ عورت دعوتائی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو تکتی رہ گئی اس کی آنکھوں سے اش جاری تھے گویا اس کے جسم کا ہر حریصہ ہر حربار رب کے شکر میں ڈوبا جا رہا تھا اللہ کی تدبیریں ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا اگر ہم اللہ پر بھروسہ اور توقع رکھتے ہیں تو اللہ آپ کے لئے کافی ہے امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ